تاریخ میں بڑے بڑے کاریوں کا حوالہ نظر آتا ہے اسلام میں پہلے نمبر پہ جو کاری آتے ہیں انہیں صحیح دینہ صدیقِ اکبر کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو کاری آتے ہیں انہیں حضرت عمر فروغ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو کاری آتے ہیں انہیں حضرت عثمانِ غنی کہا جاتا ہے چوتھے نمبر پہ جس کاری کا ذکر کرنا ہے گھوڑے کی ایک رکاب میں پیر رکھتا ہے تو الحمد سے آغاز کرتا ہے گھوڑے کی دوسری رکاب میں پیر بعد میں رکھتا ہے تیرا اور میرا علی قرآن پہلے مکمل کر لیتا ہے چوتھے نمبر پہ جو کاری آتے ہیں ان کے بارے میں سوہ لاکھ سو حابہ کا مجمع ہے دھائی لاکھ آنکھے گواہ ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے تیرے اور میرے نبی نے فرما دیا من کنت مولا فہازہ علی المولا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس کے بعد جو کاری آتا ہے دس اشنا مبشعہ کہتے ہیں اس کے بعد جو کاری آتے ہیں اہد والے کہتے ہیں اس کے بعد جو کاری آتے ہیں بیتر زمان والے کہتے ہیں مضر والے بھی کاری کہلاتے ہیں حضرت اے ویسے کرنی بھی کاری کہلاتے ہیں سیدنا غوث پاک بھی کاری کہلاتے ہیں داتالی حجیری بھی کاری کہلاتے ہیں تیرے میرے فرید و دین بھی قرآن کے کاری نظر آتے ہیں اسلام میں بڑے بڑے کاریوں کا ہمیں حوالہ ملتا ہے ایک منٹ میں جس کاری تک میں نے لے کر جانا ہے کائنات میں اس کاری جیسا کوئی کاری نظر نہیں آتا جو تین روز کا پیاسہ بھی ہے دھڑ کربلا کے میدان میں ہے سر نیزے کی نوک پہ ہے اور پھر بھی ایک زمانے والے کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اور ایسا قرآن پڑھا ہے کہ قرآن کو اٹھا ہے دنیا میں بے پسل ہے سجاعت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی ارے بزار کے حجوم سے کہہ دو چپ رہے آج خود قرآن کر رہا ہے دلاوت حسین کی آج خود قرآن کر رہا ہے آج خود قرآن کر رہا ہے اور پیر بابا فرید مسعود کا انشاء کر رحمت اللہ لے کہ پیر کے پیر حضرت خواجہ مہینو دی چشتی اج میری رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں کہ شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دی استو حسین دین پناہ استو حسین سردار ندہ دستر دستہ یزی کہ حقہ کے بینا لا الہ استو حسین حقہ کے بینا لا الہ استو حسین